بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو سٹاک ایکسینج کے حوالے سے ہے کچھ سٹاکس کے بارے میں آپ کو آویرنس دی جائے گی جن میں آپ ورکنگ کر کے اچھا گین حاصل کر سکتے ہیں لیکن سٹاکس کو ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ چینل پر نہیں ہیں وہ چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ آپ کو ہر نیا آنے والا نوٹیفکیشن سٹاک ایکسینج کے حوالے سے ایچ ایسی کے حوالے سے ایچ ایسی کے سیڈیفکیشن کے حوالے سے اور لیٹس جابز کے حوالے سے آپ کو مل سکے اس کے علاوہ یہ جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں انفارمیٹیوز ہوتی ہیں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے دوستوں تک ان کو لازمی شیئر کریں تاکہ آپ کے ریفرنس سے آپ کے توسط سے کسی اور کا بھلا ہو سکے اور اس کے علاوہ جو لوگ سٹاک ایکسینج میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کرنا چاہتے ہیں اور آن لین ارننگ کرنا چاہتے ہیں وہ میرے نمبر پر رابطہ کر کے ڈیٹیل لے سکتے ہیں کہ سٹاک ایکسینج میں ورکنگ کیسے کرنی ہے اکاؤنٹ اوپننگ کیسے کرنی ہے آپ کو ساری ڈیٹیل ووٹس اپ پر گائیڈ کر دی جائے گی تو چلتے ہیں آج کے سٹاکس کی طرف آج کے جو سٹاکس ہیں جو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے ہیں جو اس ٹیم مارکیٹ میں ان ہیں اور جن میں آپ انویسمنٹ کر کے تو اچھا ارنن کر سکتے ہیں میں اپنی پریویس ویڈیوز میں بھی بتا چکا ہوں کہ چونکہ میرا زیادہ انٹرسٹ انویسمنٹ کی طرف ہوتا ہے بجائے ٹریڈنگ کے بٹ جو لوگ ٹریڈنگ لورز ہیں اور جو ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو ہے آج تین شیئر آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گے جو جن میں آپ بائنگ کریں گے تو آپ کو اچھا گین مل سکتا ہے اور ایک اور چیز سٹاک ایکسیجنگ کے لیے ہے کہ آپ کے اندر جتنا زیادہ سبر ہے اتنا زیادہ آپ ارننگ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو یاد اٹھنا ضروری ہیں تاکہ آپ ان کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنا لاؤز کم سے کم اور گین زیادہ سے زیادہ کر سکیں تو پہلا جو سٹاک ہے وہ پی پیل ہے پاکستان پیٹرولیم لیمیٹڈ اس کے اسٹم جو ریٹ چل رہا ہے راؤنڈ آباوٹ سیونٹی فور ہے اور اگر یہ نیچے آتا ہے تو سیونٹی ٹو روپیز سیونٹی وان تک آپ اس کو بائی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو یہ سیونٹی فور پر ملتا ہے تو اس پر بھی آپ بائی کر سکتے ہیں اسٹم یہ اپسائی ٹرین پر ہے اور آپ اس کو لے کر ہولڈ کریں اور اس کے بعد اس کا جو فرس پروفٹ ہے وہ سیونٹی فائیب تو سیونٹی سکس روپیز ہے ایک اور بات ہمیشہ یاد رکھیں اگر جو ٹریڈنگ کرتے ہیں تو اس میں لازمی یہ ہے کہ آپ کو اگر ایک دو روپے پروفٹ ملتا ہے تو اس کو لازمی بک کیا کریں پروفٹ بک کر کے اپنا کیش فری کیا کریں تاکہ دوبارہ اگر وہ ہی آئیٹم نیچے آتا ہے تو آپ اس کو دوبارہ بائی کر سکیں لیکن اگر آپ ٹریڈنگ اس طرح نہیں کر سکتے ہیں بھی کرتے تو آپ کو ڈیویڈنگ کی مدد میں کچھ نہ کچھ پروفٹ ملتا رہتا ہے اچھا اس میں پی پیل میں دوسرا پروفٹ ہے وہ سیتر سے ستیتر روپیز ہے یعنی اگر آپ اس کو ہولڈ کرتے ہیں تو یہ آپ کو سیونٹی 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 سوٹس بھی دکھا سکتا ہے اور اگر آپ اس کو لانگ ٹرم کے لیے اپنے پاس رکھتے ہیں تو یہ آپ کو سیونٹی 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 ونٹی تھی روپیز بھی دکھا سکتا ہے تو پہلا شیئر جو آپ کا ڈسکس کیا ہے وہ پی پیل ہے باقی اس کی جو ڈیٹیلز ہیں کہ اس کی جو ففٹی ٹو ویکس کے جو پرائس ہے میکسیمم سائیڈ اور لوہر سائیڈ وہ میں آپ کو سکرین پر شیئر کر رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں چلتے ہیں دوسرا سٹاک کے طرف جو دوسرا سٹاک ہے ہمارا جس میں آپ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں وہ ہمارا ہے جی اوکٹوپس یہ ٹکنال آئی ٹی سیکٹر سے اور اس کے اسٹم جو کرنٹ ریڈ چل رہا ہے وہ تقیبا 38 روپیز کے راؤنڈ بورٹ چل رہا ہے آپ اس میں بائنگ کر سکتے ہیں 38 روپیز پہ اور اس کا جو فرس پروفٹ ہے وہ 38 روپیز سے لے کر 49 49 یا ستر یا چالیس تک جا سکتا ہے اور سیکنڈ پروفٹ اس کا اکتالیس تا تاریس روپے یہ ٹریڈنگ کے پروفٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ یہاں پر اس میں سے نکل سکتے ہیں لیکن جو لوگ اس کو لانگ ٹرم کے لیے ہولڈ کرنا چاہتے ہیں تو پھر لانگ ٹرم جو ٹارگیٹ ہے وہ 41 سے لے کر 47 تک ہو سکتا ہے اور یاد رکھیں گا کہ جو بھی ٹریڈنگ میں خاص طور پر ڈسکس کی جاتے ہیں اس میں سٹاپ لوس کو لازمی یوز کریں سٹاپ لوس کیا ہوتا ہے کہ سٹاپ لوس وہ لیمٹ ہوتی ہے کہ جہاں پر آپ اس کا اپنا جو مینیمم لوس کے ساتھ وہاں سے نکل جائیں تاکہ آپ کو زیادہ لوس نہ ہو سکے کیونکہ سم ٹیم ہی ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں ایسی نیوز آ جاتی ہے جس کی وجہ سے مارکیٹ ڈاؤن ٹرینڈ میں ہو جاتی ہے تو پھر جو سٹاکس ہیں وہ بھی اپنا جو ویلیو سے نیسی آ جاتے ہیں تو سٹاپ لوس کا پرپس ہی ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ اپنا لوس کم سے کم کر سکیں تو یہ ہمارا سیکنڈ شیئر تھا اکٹوپس اور جو ہمارا تیسرا شیئر ہے وہ ہمارا ہے پائینئر سیمٹ پائینئر سیمٹ کی اسم جو پرائس چل رہی ہے وہ 85 روپیز 55 پیسہ ہے اور اس میں آپ بائن کریں پرسٹ پروفٹ جو اس کا ہے وہ 87-89 روپیز ہے آپ کو یہ دو روپے دکھائے تین روپے دکھائے آپ اس میں سے ایکزٹ لے سکتے ہیں اپنا پروفٹ بک کر سکتے ہیں سیکنڈ پروفٹ ڈسکا 91-93 ہے اور اس کے علاوہ اس کو اگر آپ لانگ ٹرم پر لے کے جاتے تو یہ آپ کو 87 سے 97 تک دکھا سکتا ہے اور اس میں جو سٹاپ لوس ہے وہ 83 روپیز پہ ہے اچھا یہ جتنے بھی چیزیں آپ ساتھ ڈسکس کی جاتی ہیں اس کے اندر یہ سٹاکس کی پرفارمنس کے حساب سے اس کے علاوہ مارکیٹ کے اندر جو خبریں ہوتی ہیں اس کے حساب سے بتایا جاتا ہے کیونکہ اس ٹیمڈ ڈالر کا جو ریٹ ہے وہ ڈاؤن ٹرن کی طرف نظر آ رہی ہے اس کے علاوہ الیکشن کی جو ڈیٹ ایکسپیکٹڈ آنونس ہوئی اس کی وجہ سے بہتری کی پوزیشن ہے پھر بھی جو ہے نا مارکیٹ سم ٹیم اچانک کوئی ایسے خبر آتی جس کے لئے مارکیٹ جو ہے وہ نیگٹیو ایمپیکٹ لیتی ہے تو اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے جو سٹاپ لوس کو آپ لوگ لازمی یوز کیا کریں تو یہ آج کے تین شیئر تھے اس میں آپ کام کریں اور جہاں پر آپ کو اچھا پروفٹ میرے آپ نکلیں اور کیش کو فری کریں اور ساتھ دی پھر دوسری آئیٹم میں گھج دیں یہ تو ہن جی ٹریڈنگ کی ٹیکنیکس ہیں اور اگر یہ ہی آئیٹمز اگر آپ لانگ رن کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں تو تب بھی یہ آئیٹمز برے نہیں ہیں آپ کو ہر چھے مینے کے بعد کچھ نہ کچھ ڈیوڈنڈ کی مضمی پروفٹ دے سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں یہی تین شیئر آپ کا شیئر کرنے تھے جو لوگ اس میں انٹرسٹیٹ ہیں وہ لازمی بائنگ کریں اور اپنا اچھا گین اس میں سے حاصل کریں باقی یہ ہے کہ انشاء اللہ نیکسٹ حاضر ہوں گے آپ کے ساتھ نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اسلام علیکم